بلٹن کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے بات ہوگی یو ای ٹی میں منشاعت کے استعمال کے بڑھتے واقعات کی یو ای ٹی کا اے این ایف سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا یونیورسٹی میں تمباکو نوشی پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا منشاعت کی روک تھام کے حوالے سے انٹی منشاعت رزاکار فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ رزاکار فورس یونیورسٹی اور گندنواب میں منشاعت کی تحصیل کے حوالے سے روکے گی سرونٹ کورٹر میں یہ غیر ضروری لوگوں کی آمد کو بھی روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سرونٹ کورٹر میں منشاعت کی موجودگی پر الارٹمنٹ کینسل کی جائے گی جبکہ یونیورسٹی سیکیورٹی سسٹم کو مزید فال اور بہتر بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے سیکیورٹی کیمرو کی مدد سے مشتبہ افراد کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی طلبہ اور اسادزہ کو آگاہی سیشن اور ٹریننگ بھی دی جائے گی جبکہ طلبہ کے لیے منشاعت کی جانب سے بڑھتے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا اہم اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جیا ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں یو ای ٹی کا اے ای ایف سے مدد لینے کا فیصلہ یونیورسٹی میں تمباکو نوشی پر مکمل پابندی لگانے کا بھی فیصلہ منشاعت کی روک تھام کے لیے انٹی منشاعت رضاکار فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عمران جونیس نے ہمیں جوائن کیا عمران بتائے گا اہم اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اس پر جانب سے یونیورسٹی منشاعت کی روک تھام کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں انٹی منشاعت رضاکار فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی چونکہ یونیورسٹی انتظامیہ کو شکایات مصول ہوئی تھی کہ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ منشیات کے عادی ہوتے چلے جار رہے ہیں ریسنٹی ایک پروفیسر کا بیٹا جو ہے جو ہے تعلیم تھا وہ بھی منشیات کا عادی جو ہے وہ نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کے سرونٹ کوارٹرز ہیں ان میں بھی جو افراد محکیم ہیں ان کی جانب سے منشیات کے استعمال کی شکایات جو ہیں وہ مصول ہوئی تھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی منیجمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹی منشیات رزاکار فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی یہ فورس جو ہے یہ نا صرف یونیورسٹی کے اندر بلکہ یونیورسٹی کے ارد گرد بھی منشیات کی ترسیل کی روک تھام جو ہے وہ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو یونیورسٹی کے رہائشی سرونٹ کوارٹرز ہیں ان میں جو غیر ضروری افراد کی موجودگی اور داخلہ جو ہے اس کو بھی بند کیا جائے گا چونکہ سرونٹ کوارٹر جو ہے وہ بھی منشیات کی ترسیل میں معاون جو ہے وہ ثابت ہو رہے تھے یونیورسٹی کی جانب سے یہ بھی ڈسیلین لیے گئے ہیں کہ یونیورسٹی میں سیکرن نوشی پر مکمل اور سکت پابندی جو ہے وہ لگائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے گا کیمرے جو ہے اس سے مشتبہ افراد کی مونیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے یہ آ رہا ہے کہ انٹی نارکوٹک فورس جو ہے اس کا تعاون جو ہے وہ یونیورسٹی حاصل کرے گی اور اس تعاون کے دوران اسادزہ پروفیسر اور سٹورنٹس کو منشیات کے خلاف نہ صرف بلکہ ٹریننگ دی جائے گی بلکہ آگاہی جو ہے وہ بھی دی جائے گی اور ان تمام تر جو اقدامات ہیں وہ صرف اسی لیے لیے جا رہے ہیں تاکہ یونیورسٹی کو منشیات سے پاک کیا جا سکتے ہیں اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے امران یونیو سمی تفسیرات سے آگاہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑھتے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے ساتھے ساتھ آپ کو بتائیں یونیورسٹی سیکیورٹی سسٹم کو مزید فعال اور بہتر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا سیکیورٹی کیمرو کی مدد سے مشتبہ افراد کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی یہ بھی بتایا جا رہا ہے جبکہ طلبہ اور اسادزہ کو آگاہی سیشن اور ٹریننگ بھی دی جائے گی طلبہ کے منشیات کے جانب سے بڑھتے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے اہم اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یونیورسٹی میں تمباکو نوشی پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ منشیات کی روکتان کے لیے انٹی منشیات رضاکار پورز بنانے کا فیصلہ کیا گیا مدتعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سکولز میں بھی صورتحال یہ ہے کہ موبائل فانس سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سرکاری پرائیویڈ سکولز میں موبائل سوشل میڈیا استعمال پر پابندی ہوگی فیصلے کا اطلاق سولہ سال سے کم عمر بچوں پر کیا جائے گا اسکول ایڈوکیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مزید کیا سختیاں کی جائیں گی سوال سے بات کریں گے ایڈوکیشن ریپورٹر جنید ریاض سے جنید بتائیے گا اہم اطلاق کیا جا رہا ہے سولہ سال سے کم عمر بچوں پر جنید سے رابطہ بحال کرنے کی کوہش کریں گے ٹیکنیکل بجوہات کی بنا پر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ تعلیم اداروں میں منشیات کے استعمال میں اضافہ ہونے لگا اسکولوں میں موبائل فون سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ سرکاری پرائیویٹ سکولز میں موبائل سوشل میڈیا استعمال پر پابندی ہوگی فیصلے کا اطلاق سوال سال سے کم عمر بچوں پر ہوگا جبکہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ سکول میں پابندی کا اطلاق اوری طور پر ہوگا اور مراسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آثورٹیز معلومات سکول راہان اور اسادزہ تک پہنچائے مراسلے میں یہ بھی باردہ دور پر بتایا گیا ہے تعلیم ادار منشات کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے باقردہ دور پر یونیورسٹیز میں بھی اور سکولز میں سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس کا اطلاق سولہ سال سے کم عمر بچوں پر ہوگا سکول ایڈوکیشن کی جانب سے مزید اس مراسلے میں کیا لکھا گیا ہے جانتے ہیں جنید ریاض سے جنید بتائیے گا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے پنجاب پنجاب بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں منشیات کے استعمال کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے جو ہیں وہ بچے دیکھ کر منشیات تک رسائی جو ہیں ان کی ممکن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈی پی ای پنجاب نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے تمام پنجاب کی اتھارٹس کو کہ جہاں جہاں سکولوں میں موبائل فون استعمال ہوتا ہے یا بچے استعمال کرتے ہیں یا اسازہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ پابندی جو ہے نہ صرف سرکاری سکول بلکہ نیجی سکولوں کے اوپر بھی آئیت ہوگی اور اگر کوئی بھی ٹیچر یا کوئی بھی طالب علم سکول میں موبائل فون استعمال کرتا ہوا یا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کاروئی ہوگی بچوں کا نام خارج کیا جا سکتا ہے اور اسازہ کے خلاف پی ڈیک کے تحت جو ہے وہ کاروئی کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے مراسلہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ سکول سربراہان کو یہ معلومات فراہم کریں کہ موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ سکول کے اندر قطن نہ کیا جائے اور خصوصی طور پر جو بچے سکول میں موبائل لے کر آتے ہیں ان کا موبائل فون جو ہے وہ پہلے ہی گیٹ کے اوپر جو ہے وہ سائٹ پر رکھوا لیا جائے اور اس پبندی کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درامت کرایا جائے اور ابھی سکول سربراہان اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرائیں گے متلکہ سکول سربراہان کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے پھر کاروائی بھی کی جائے گی جنید ریاض بہت شکریہ واپس آئیں گے اس پرے کے بعد باقبان پورا سے جہاں پہ سات سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے دو ملزم گرفتار کر لے گئے ہیں ملزم مبشر بچے کا استاد اور تین ماہ سے اپنے گھر میں دینی تعلیم دے رہا تھا اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے عرفان ملک سے عرفان ملک بتائے گا دینی تعلیم دے رہے تھے یہ کیا کام کر دیا بلکل آپ کو بتائیں کہ باقبان پورا پولیس کے مطابق ایک ساتھ سالہ بچے کو جن سے زیادتی کا نشانہ بنائیا گیا تھا اور جب جن ہی حالت تھی تو اس کے بعد ملزمان اس کو چھوڑ کر بچے کو جن سے زیادتی کا نشانہ بنائیا تھا اور جب بچے کی حالت گیا ہوئی تو اس کے بعد پر ہو گیا تھا انویسٹیشن پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتہ کر لیا ہے اور ان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ عرفان ملک پنجاب حکومت کا جہیز ایک ختم کرنے کا فیصلہ جہیز ایک کو مسلم فیملی لاو آرڈیننس میں زم کیا جائے گا محکمہ بلدیات نے ابتدائی ڈرافٹ پر کام شروع کر دیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ جہیز کے متعلق قوانین میں ترامین کی جائیں گی جہیز قوانین کو موجودہ حالات کے مطابق تبدیل کیا جائے گا نگانہ ہمیں کے ساتھ فارم لگانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ریحان گل سے جی ریحان بتائیے گا جی محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے جہیز ایکٹ کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر جہیز ایکٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور جو مسلم فیملی لا آڈیننس ہے اس میں ضم کر دیا جائے گا اس حوالے سے انیشل ڈرافٹ کے تیاری پر کام شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں موجودہ وقت کے مطابق بہت سی ترامین بھی کی جاری ہیں جن پر کام جاری ہے آپ کے بتاتے چلوں کہ جو کہ وفاق میں حالی میں ایک جہیز ایکٹ بنایا گیا ہے جس میں بہت سی چیزیں شامل کی گئی ہیں اور انہی نئی چیزوں کو کوپریٹ کرنے کے لیے پنجاب کی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہیز کا پرانا ایکٹ موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو مسلم فیملی لا آڈیننس ہے اس میں اس کو ضم کر دیا جائے اور اس کو ایک تفصیلی اور مفصل ایکٹ کے طور پر تیار کیا جائے اس حوالے سے محکمہ بلدیات پنجاب کی محکمہ قانون سے بھی مشراورت جاری ہے بہت شکریہ ریحان کل حاضر ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پانس کرونا مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے تفصیلات جانتے ہیں بسام سلزان سے جی بسام بتائیے گا جی بالکل شہر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نہ صرف آوام بلکہ جو میڈیکل کالجز یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلبہ ہیں اور جو ہیلت پروفیشنلز ہیں وہ بھی تیزی سے اس وائرس کی ذت میں آ رہے ہیں جو میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر طلبہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ اب درجنوں تک جا پہنچی ہے اگر ہم عداد و شمار کے حوالے سے گفتگو کریں تو فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں پانچ طلبہ میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے امیر الدین میڈیکل کالجز میں چھے طلبہ میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اسی طرح جو شالہ مار میڈیکل کالج ہے اور جو علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے وہاں پر آٹھ 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 طلبہ میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود تمام میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ کلاسز کا سلسلہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے آج یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہسپتالوں کی اوپی ڈیز کو جو ہے وہ بند کیا جائے کیونکہ ہسپتالوں کے اندر ایس اوپیز کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ کے جانب سے عمل درامت نہیں کیا جا رہا اسی طرح حالات جو ہے وہ میڈیکل کالجز کے بھی دکھائی دیتے ہیں تو یونگ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو فل فور جو ہے وہ بند کیا جائے گھروں سے جو ہے وہ کلاسز دی جائیں جبکہ ساتھی ساتھ جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر ایس اوپیز کے اوپر جو ہے وہ سٹرکٹلی عمل درامت کروایا جائے تاکہ بیسز پر جو ہے وہ کابو پایا جا سکے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے بڑھتے کیسز پر کابو پانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بسام سلطہ یونیورسل نمبر پلیٹس نے ایک سائز کے دعوے جھوٹے ثابت کر دی ہیں لاہور نے یونیورسل نمبر پلیٹس کے بعد گارڈیوں کے ریجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے اس سوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی بتائیے گا جبکہ محکمہ ایک سائز کی جانب سینب سے اگست میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے ایک ہی سیری شروع کی گئی اور اس کو یونیورسل نمبر پلیٹس کا نام دیا گیا اور پرانی سکیم کو ختم کر دیا گیا اس میں اب تک جو محکمہ ایک سائز کی جانب سے گارڈیوں اور موٹسیکلیں کی ریجسٹریشن کی ہے وہ تین لاکھ چہون ہزار گارڈیاں اور موٹسیکلیں تقریباً چار ماہ کے دوران ریجسٹر کی گئی ہیں جبکہ گزشتہ جو سیریز تھی اس کی اسی دورانیے کے دوران تین لاکھ چار ہزار گارڈیاں اور موٹسیکلیں ریجسٹر ہوئی تھی یعنی اس سال جو یونیورسل نمبر پلیٹس کی شروعات کی گئی ہے اس سے پچاس ہزار اضافی گارڈیاں اور موٹسیکلیں ریجسٹر ہوئی ہیں اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ لاہور کو کوشش کی گئی تھی کہ تمام شہری تمام صوبوں کے جو شہری ہیں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ لاہور میں آکے اپنی گارڈی ریجسٹر کروئے ہیں موٹسیکلیں ریجسٹر کروئے ہیں تو اس نے جو یونیورسل نمبر پلیٹس شروعی ہے یہ جو تاثر تھا یہ ختم نہیں ہو سکا لاہور میں بلکل پرانے سالوں والے فگر ہیں اور وہ برقرار ہیں یعنی گزار بھی انہی دنوں میں چودہ ہزار گارڈیاں جی بہت شکریہ علی ساہی حاضر ہوں گے بریک کے پاس ہمارے ساتھ رہیے ناظرین تعلیمی داروں میں آئیس ہیروین کے استعمال کا روح جان بڑھنے لگا ہے لاہور پولیس نے روا سال 163 مقدمات درج کی اسی حفالے سے جانتے ہیں ارفان ملک سے جی ارفان میتائیے گا آپین کو بتائیں کہ جسی حقین کے اندر سب سے زیادہ دور میں آئیس ایس وقت ہی روح جب مجھے ہی روح جن میں سب سے زیادہ دور میں آئیس اور ہیروین جویں یہ برامر ہوئی جب تیسے نمبر کی جو ترس کی وہ منشات روشت سے گرفتار رہی لیکن پولیس ہم کھٹے میں آئے کہ جو ملزمان سے زیادہ تحقیقات کی گئے ہیں جو کٹیش کی گئے ہیں اس کی سامنے آئے کہ ملزمان جو تعلیمی داروں کے طلبہ تھے جیسے خبار لڑکیاں بھی شامل تھے اور لڑکے بھی شامل تھے ان کو زیادہ آئیس اور ہیروین جتیس آئی کی جاتا ہے اور یہ پورٹ پارٹی کے اندر آئیس کے استعمال جتا وہ کیا جاتا تھا ارفان ملک ہمیں تفصیلہ سیاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ منشات فروشوں سے کروڑوں مالیت کی آئیس پر آمد ہوئی ہے پولیس کے جانب سے ایسا بتایا گیا جبکہ مقدمے بھی درش کیے گئے ہیں ایک سو تریسٹھ آئیس اور ہیروین کے منشات فروشوں کی تعداد زیادہ رہی ہے جبکہ گرفتار ملزم تعلیمی داروں کے طلبہ کو منشات سپلائے کرتے تھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے لاہور پولیس نے رمہ سال ایک سو تریسٹھ مقدمات درش کیے جبکہ گرفتار ملزم تعلیمی داروں کے طلبہ کو منشات سپلائے کرتے تھے آئیس اور ہیروین کے منشات فروشوں کی تعداد زیادہ رہی ہے پولیسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں سٹی فورٹیٹو